بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ڈاکٹر صلاح الدین بابر اس وقت بہاورپور سے نیوز لیب کے فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اب تو اوپر میں کوشش کرتا ہوں کہ صحر کے شعبے میں تعلیم کے شعبے میں یا سوشل ایشش پہ آپ سے مخاطب ہوں یا بات کروں آج میں ایک ایسے موضوع میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ سپیشلی ہمارے علاقے بہاورپور جہاں میں نے خود بھی اسی علاقے میں آنکھ کھولی پرونش پائی تعلیم اور اپنا کیریئر اور اپنا سب چیز جو ہے وہ یہی بھی شروع کیا اسی علاقے میں میں اب بھی یہاں بیٹھا ہوں اسی بہاورپور میں تو میری ابائی کہہ رہے کہ جگہ جو ہے وہ بہاورپوری ہے اسی فطری طور پر جو لگاؤ ہے وہ میرا بہاورپور سے ہے لیکن اگر قانونی اور اخلاقی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بہاورپور کی جو حیثیت ہے وہ ایک منفرد حیثیت ہے منفرد علاقہ ہے اب بھی جہاں دنیا میں جا کے یا پاکستان میں کہیں جا کے بات کریں تو یہی کہتے ہیں کہ وہ ریاست بہاورپور وہ نواب جو تھے وہاں کے بات ریاست بہاورپور اس کی بات کرتے ہیں تو بہاورپور ریاست ہی تھی جب پاکستان بنا ایک مسلم سٹیٹ مسلم ریاست اور یہ ایفیلیٹ تو ظاہرہ کسی لحاظ سے پاکستان بننے کے پچاس دن بعد ہی پاکستان سے ایفیلیٹ ہو گئی تھی لیکن پاس چلی ہوئی تھی انڈیپیننٹ حیثیت بھی تھی اور کچھ ڈیفینس میں کمنیکیشن میں اور فارن افیرز میں ظاہرہ کے پاکستان کے پاس تھا ریاست بہاورپور کا اس طرح خیرپور جو ہے سندھ میں وہ بھی ایک سٹیٹ تھی اسی کا اور یہ دو سٹیٹ تھی جو کہ پاکستان کے ساتھ ایفیلیٹ ہوئی وہ باہر میں ہوئی جب اس کے یہ جو چوبے تھے ڈیفینس کا فارن افیرز کا کمنیکیشنز کا ذراعہ ابلاغ کا تو اس کے بعد یہ سٹیٹ کے جو ہے الیکشنز ہوئے 47 سے لے کے پانچ سال پانچ سال یا اس سے زیادہ جو ہے پہلے بعد میں یہ الیکشنز ہوئے پانچ سال کے لیے اسمبلیوں کا چلاو ہوا باہورپور میں یہ ایک الہیدہ صوبے کی حیثیت تھی اس کی اسمبلی علیہ دہ تھی اس کی جو پہلے وزیر علیہ تھے وہ حسن محمود تھے وہ اس کی پہلے وزیر علیہ تھے اور پوری کمنٹ تھی یہاں پہ یہ جو آٹھ سالوں میں جب تک کہ یہ پاکستان سے فوری طور پر مرج نہیں ہوگئی پاکستان میں 55 تاک 56 میں جا کے یہ مرج ہوئی ہے تو اس سے پہلے میں نے یہ دارگومنٹیشن میں دیکھی ہے پڑھی ہے کہ اس عرصے میں پاکستان کے باقی علاقوں کی نسبت اس ریاست نے بھاورپور نے ایٹ ٹائمز ایٹ فولٹ ایٹ ٹائمز ایٹ فولٹ جو ہے اس نے پاکی ملک کے نسبت زیادہ ترکیشن میں ہیلتھ میں اور لوگوں کی روز برہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں ایٹ ٹائم فولٹ ہوا بڑھا ہے پاکستان کے نسبت یہاں پہ ریسورسز مالی ذرائع اور گورنرز اتنی بہترین تھی کہ ایک مارڈر سٹیٹ کے طور پہ یہ ہوئی ہے بات کسیل تھی یہ ہوئی کہ یہ سکندر مرزا کے حکم پر یا اس کی زور پر انہوں نے یہاں کے نواب کو کچھ مجبور کیا جس طریقے سے بھی کیا کہ اس کو پاکستان کے ساتھ مرش کر دیا جائے تو پاہلو گورنرز جنرل بھی رہا سکندر مرزا جو تھا تو یہ مرش جب ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ تو اس کے بعد اس کی اسمبلی کو توڑا گیا باہولپور کی باہولپور صبح جو تھا وہ وفاق کا حصہ بنا وفاق کا حصہ تھا وہ پنجاب کا حصہ نہیں بنا اس طرح جو اس خیل پڑھتا وہ بھی وفاق کا حصہ بنا ان کے نمازے میں گئے وفاق میں بعد میں جب یہ سکسٹی نائن میں ورنیوڑٹ ٹوٹا یہ معاہدے میں شامل تھا کہ جب ورنیوڑٹ ٹوٹے گا تو ان کی حیثت خود پہ خود پہلے باری شکل میں بہار ہو جائے گی لیکن برقسمتی یہ ہوئی کہ بہوت برک پنجاب کے ساتھ اور خیل پرک سین کے ساتھ جوڑ دیا گیا کیونکہ سرسر ایک نا انصافی ہوئی اس معاہدے کی قانونی طور میں بھی اخلاقی طور میں بھی اور مالی طور میں بھی اب بھی آج کا بڑا ہاٹ یہ ٹوپک ہے برننگ ایشو ہے صوبوں کے بارے میں پنجاب میں خاص طور پر کہ جنوبی پنجاب کو صوبے کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن جنوبی پنجاب صوبہ بنے جو اس کی بیٹ ٹیم بنائے ہمیں اس پر اتراز نہیں ہے ہم اس کے حق پر بات کریں گے اگر وہ کسی مشکل میں ہے پرابلم میں ہے ان کے مسائل آج نہیں ہو رہے اور ان کو نمہندگی صحیح نہیں مل رہی ہے تو ہم یہ باعت کریں گے لیکن بہاورپور جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پنجاب سے نکل گئے ادھر سے اور وہ جنوبی پنجاب کے حصے میں آجائے یہ ایک غلط بات ہے یہ آسمان سے گیا اور خجور میں اٹکا کہ ہم لاہور کی گورننس سے نکل کے مہتاگی گورننس میں آجائے تو ہمارے ہمیں اس میں کیا بینا ہوا جو جو ڈسٹرک بہاورپور نگٹ تھا ڈسٹرک بہاورپور ہے اور ڈسٹرک رہیمی آخہ ہے اور پوری جو بیٹ ہے یہ ایک سیاسوبہ ہے بہاورپور تھا ارزہ سٹیٹ تھی انڈیپیڈنٹ مالی طور پر ہر چیز پر انڈیپیڈنٹ تھی اور میں بتایا کہ پاکستان کے دیگر علاقے کی نظمت اپنے ہی ریزورسز میں رہ کے ایڈ گنا باقی پاکستان کے نظمت ایڈ گنا ترکھی کی فیفٹی پائٹ تھا تو پھر اس پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا یہ بنا دی یہ آوریڈ موجود تھی ہے کہ زمان جب پارٹی جو ہوئی ہے پاکستان انڈیا جو کنٹری بنے ہیں تو یہ اس کی سٹیٹ اندر چلتی رہی ہے کیونکہ ایک ملک کے اندر آگئی تھی تو دیفنس فرن فیرز اور ضرورے بلاہ کمیلیکیشن جو ہیں وہ ان کو دینا پڑا کیونکہ اس ملک کے اندر یہ جنب موجود تھی چھوٹی سٹیٹ ملک کے حساب سے لیکن یہ ہے کہ ان کی ترقی ان کی تعلیم میں ان کی لوگوں میں ان کی رہیسین میں ان کی جو وضائف ملتے تھے آپ کو شہر میں یہ بتانا بتانا مجھے یہ اچھا رہے گا کہ ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ایڈوکیشن تھی اس معنی میں اس معنی کے بات کر رہا ہوں یہ گورنمنٹ کی ریسپانسیبیلٹی تھی نائنٹی پرسنٹ بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ سٹیٹ کے سکورشیپ پہ اور اخلیات پڑھ رہے تھے تو یہ کہنا کہ یہ مالی طور پر سروائی کیسے کریں گے اور یہ کیا ہوگا نہیں ہوگا نہیں میں نہیں سمجھتا یہ سب کچھ مفروضے ہیں یہ باتیں ہیں یہ پریکٹیکلی یہ سٹیٹ بہت ہی احسن طریقے سے مالی طور پر بھی اور باقی حساب سے بھی بہت اچھی چلی ہے اس نے کسی سے پیسہ نہیں لیا بلکہ دیا ہے پیسہ باقی علاقوں کو تو تارک مشیر شیمہ صاحب جو ہیں نمائندگی کر رہے ہیں بہت پر کی اس وقت اپنے دل سے نمائندگی کر رہے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ ساری بہت پر کی جو روگ ہیں ان کی آواز ہے ہم ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بہت پر کو صوبے کو بحال کیا جائے یہ آلیڈ ایک صوبے کی حصے سے کام کر رہا تھا بہت ہونینٹ میں اور بہت ہونینٹ جب بنا ہے تو یہ پنجاب کا حصہ نہیں بنا تھا یہ وفاق کا حصہ بنا تھا تو یہ وفاق کو چاہیے تھا جب یہ سوئرین نے وفاق ختم کیا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے سوئرین کو ریسٹورن ہوئی رہا چاہیے تھا جو کہ بہت پریشانی کا باعث بنا اور اسی وقت سے سیٹی نائن سے ستر سے یہ تحریک چل رہی ہے موجود ہے اس تحریک کی صورت میں اب اس تحریک جا کے زور پکڑا ہے تو ہم جو بھی نمائیتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے جناب پیر رضا صاحب بھی ہے ریاض پیر رضا صاحب اور یہاں پہ ہمارے جو ابھی کراوازی کھا کے ادھر کو گئے ہیں دوسری پارٹی میں سمیر اللہ چودری وہ بھی اسی میں رہے ہیں شروع میں اسی رہے ہیں اور شباز شریف نے اگر اسمبلی میں بات کی ہے کہ وہاں پر صوبے کی تو لوگ کہتے ہیں گوہورنوں سے میٹنگ جھاڑی ہے یہ کی ہے ہمیں اس سے درست نہیں ہے انہوں نے حمایت کی ہے کہ وہاں پر صوبے کو محال کیا جائے اور جنوبی صوبے کو محال کیا جائے اس لئے ہمیں جنوبی پجاب کے ساتھ نہ ملایا جائے بہاوکر کو جنوبی صوبے سے ہٹ کے اس کی ریسٹری یہ تو اگزیکٹیو آرڈر سے ایک ریسٹریشن ہو جائے گی کیونکہ اگزیکٹیو آرڈر سے ہی دیکھیں اس وقت جو ہے یہ مرچ ہوئی تھی سٹیٹ وفاق کے ساتھ تو جب اگزیکٹیو آرڈر سے ہوئی ہے تو بھی نہیں اگزیکٹیو آرڈر سے اس کو واپس آمیں چاہیے یہ کوئی لیجیسٹری نہیں ہوئی تھی وہاں پہ اس پیٹر میں تو برائیویر مانی اس ہماری بہاوکر کے لوگ کے ڈیمانڈ کو دیکھا جائے اور بہت سے یہاں پہ جو نوٹیبل پیپرل ہیں بہاوکر کے بڑے اچھے پڑے لکھے لوگ جائے ہر نحاظ سے وہ آپ کے لیے دلیل کرنے کے تیار دلیل دینے کے لیے تیار ہے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے آپ کو پرمس کرنے کے لیے تیار ہے اور ڈاکومیٹیشن میں ہماری سینٹر لیبریری بہاورپور میں اور جو یہاں کے پرانے لوگ ہیں ہم کے پاس یہ ڈاکومیٹیشن موجود ہے دیکھا پروویٹ کانونی طور پر تو اس لیے میری پنجاب کومنٹ سے وفاق سے ایک گزارش ہوگی کہ بہاورپور کی علیہ السبے کی یہ تحریک ہے اس کو یس کیا جائے اور بہاورپور سبے کو بہار کیا جائے